بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہ ہو اس کا گدہ سمندر میں بھی گس جائے گا اللہ اس کے لیے زمین کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے بستر کو لپیٹ دیا جاتا ہے لیکن دجال کی اس سواری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں سمجھنا ہوگا دجال دراصل ایک شخصیت کا نام بھی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا لیکن ایک دجالی فتنہ بھی ہے جس کی کچھ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں مثلا دجال کی ایک خصوصیت تیز رفتاری بھی ہے کہ وہ پورے قرح عرض کا چکر چالیس دنوں میں مکمل کر لے گا اس کی سواری کا قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ مدینہ اور شام کا ہے موجودہ دور میں ہوائی جہاز نے جس طرح فاصلوں کو کم کر دیا ہے اس سے اس کی تیز رفتاری کا معاملہ بہ آسانی سمجھ میں آتا ہے اس کے علاوہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی آواز لوگ ایک وقت میں سن سکیں گے ریڈیو ٹی وی کی ایجاد سے آج یہ بات ممکن دکھائی دیتی ہے جیسے واشنگٹن میں ہونے والے صدر کی تقریر کو پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں اسی طرح دجال کو بہت سے امراض کے علاج کی قدرت بھی حاصل ہوگی آج کی دنیا میں ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو گویا میڈیکل کے شعبے میں اسے خوب کمال حاصل ہوگا یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور پھر اس کے دونوں حصوں کو جوڑ دے گا آج کے دور میں کٹے ہوئے آزا کو سرجری کے ذریعے جوڑا جا رہا ہے پھر یہ کہ مظاہر فطرت پر اسے زبردست قدرت حاصل ہوگی وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی ایک ہے اللہ کا بارش ہو اور زراد کا فطری نظام اور دوسرا آج کا سائنسی نظام آج کے دور میں سائنسی ترقی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بادلوں پر سپری کر کے بارش برسائی جا سکتی ہے جبکہ مسنوعی ماحول پیدا کر کے سہرہ میں بے موسمی فصلے اور سبزہ اگایا جا رہا ہے اسی طریقے سے دجال مادنی زخائر کو بھی دریافت کرے گا آج بیالو جی کے علم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایک ایک انچ کے بارے میں ماہرین اردیات بتا سکتے ہیں کہ یہاں کون کونسی مادنیات اور زخائر موجود ہیں احادیث کے مطابق ان پر اسے کنٹرول حاصل ہوگا بہرحال یہ تو وہ معاملات ہیں جنہیں دور صحابہ میں دجال کے موجزان یا شعبت بازیہ سمجھا جاتا تھا لیکن آج کی سائنسی ترقی نے ان معاملات کی حقیقت کو کول کر رکھ دیا ہے سائنسی ترقی کے بارے میں یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ قوانین فطرت کو انسان نے ایجاد نہیں کیا یعنی اسے مظاہر فطرت پر کنٹرول حاصل نہیں بلکہ انہیں دریافت کیا ہے اور سائنسی ترقی یہی تک محدود ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن 1951 یا 1952 سے منظر عام پر آنے والی اڑن تشتریوں نے اس روے زمین پر عجیب ہی دہشت قائم کی ہوئی ہیں اس وقت تو ان اڑن تشتریوں کو لوگوں سے چھپایا جانے لگا لیکن بعد میں یہی تشتریوں سر عام بلکہ کل عام نظر آنا شروع ہو گئی اور اس میں سوار ہونے والی مخلوق بھی اب ان خلائی مخلوق اور اڑن تشتریوں کی کیا حقیقت ہیں اور کیا اس کائنات میں انسان سے بھی ذہین کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ تشتریوں کو یوے فوز بھی کہا جاتا ہے یعنی ان آئیڈنٹیفائیڈ فلائنگ آبجیکٹس یعنی ایسے اناثر جن کو ابھی تک پہچانا ہی نہیں جا سکا اور نہ ہی اس میں سوار مخلوق کو کہ یہ کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور اس سلسلے میں دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی اور ذہانت بیبس نظر آتی ہیں اگر قرآن میں پڑھے تو اللہ نے جنوں اور انسانوں کا ہی اس کائنات میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ ہی دو ایسی مخلوق ہیں جن کو پیدا فرمایا گیا ہے ان کو عقل و شعور کے ساتھ کچھ طاقتیں دی گئی ہیں اور ساتھ میں ان پر کچھ حدود متعین کر دی گئی ہیں اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو کنکناتی ہوئی مٹی سے بنایا جیسے ٹیکرا اور جنوں کے بارے میں فرمایا کہ جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپیٹ سے یعنی انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور جنوں کے باپ ابلیس کو مارج نامی آگ کے شولے سے اس کے علاوہ قرآن میں اور کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا اور دجالی طاقتوں نے تشتریوں اور اس میں سوار مخلوق کے ذریعے اپنے کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے ان پر کسی اور ہی سیارے کی مخلوق کا لیبل چسپا کر دیا جب بھی یہ تشتریہ وائٹ ہاؤس یا امریکہ اور دنیا کے اور کسی بھی مقامات پر دیکھی گئی اور ان پر تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا تو فوراں ہی اس تحقیق کو روک دیا گیا اور ان کے بارے میں یہ بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی ایسا ہی ان کے صدر آئیزن ہاور نے کیا جب تشتریوں سے نکلنے والی مخلوق نے ان کی آرمی ائر بیس پر ان سے چار گھنٹے تک بات کی یاد رہے اس وقت وہ صدر نہیں تھا لیکن بعد ازا بہت ہی کم وقت میں صدر بنا دیا گیا اس مخلوق کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے کہ وہ مخلوق اپنے کسی دوسرے سیارے سے اتر کر زمین والوں سے ایک جیسی حالت میں پیش آتی ہیں لیکن اڑن تشتریوں میں بیٹھی ان خلائی مخلوق کا راز اس وقت کل گیا جب انہی اڑن تشتریوں کے اندر بیٹھی مخلوق نے افغانستان اور عراق میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی جنگوں میں خوب تباہی پیلائی اور اس خبر کو بھی چھپایا گیا اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ یہی تشتریوں جب کسی فنی خرابی کے باعث زمین پر آگیری تو امریکی ہیلیکاپٹر ان کو اٹھا کر لے جاتے رہے اور پھر یہی تشتریوں امریکہ کے جنگی تیاروں کے ساتھ مل کر فوجی مشکوں میں بھی حصہ لیتی رہیں مولانا آسم عمر حفظ اللہ اور دوسرے کئی اسلامی محققین کا کہنا ہے کہ ان میں سوار ہونے والی مخلوق اور ان اڑن تشتریوں کا تعلق برمودہ اور شیطانی تکون سے ہیں جن میں سوار ہونے والے افراد زیادہ تر وہی ہیں جن کو مختلف مقامات سے آوا کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ان شیعتین کی فوج ہیں جو انسانی شکلوں میں ان کے ساتھ ہیں اور جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ان کی نہ صرف مدد کر رہے ہیں بلکہ اسلامی دنیا کے خلاف ہونے والی تمام جنگوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی پہچان کو چھپانے کے لیے ان کو ایلینز کا نام دے دیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں دجال کی فوج کے طور پر یہ بہت کارامت ثابت ہوں گے اللہ ہمیں دجال اس کے فتنوں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان کرے آمین اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی